اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزیدار کباب کی ریسپی جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جلدی سے بن جاتے ہیں افتاری میں ٹائم کم ہوتا ہے تو فٹا فٹ سے بنائیں یہ چٹخارے دار کباب اور انشاءاللہ سب کو پسند آئیں گے مزیدار بھی ہیں اور جلدی بھی بن جاتے ہیں تو ریسپی آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کرنا تو چلے شروع کرتے ہیں ایک کلو چکن کا کیمہ ہے اور اس میں دو عدد پیاز ڈالیں گے دو عدد ہری میرچے ہیں تیز والی ہیں آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں اور اس میں شیملہ میرچ ہاف ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس سے ضرور ڈالیے گا اور ایک ہاف اس میں شیملہ میرچ ڈال رہی ہوں دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا آتا ہے ہم اچھے سے پیس لیتے ہیں آپ اس کو چاپر میں بھی پیس سکتے ہیں بہت زیادہ بڑا ہوگا تو موہ میں اچھا نہیں لگے گا اس لئے ان کو اچھے سے پیس نہ ہے اور اس طرح ان کو چھان لیں گے تاکہ ان کا پانی نکل جائے اچھے سے چھان کے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں مسالے ڈالیں گے زیرا پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ اس میں کالی میرچ پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ اس میں دنیا پاوڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ اس میں تکہ مسالہ پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اور سرخ میرچ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ہری میرچے بھی ڈالی ہیں تو زیادہ تیز ہو جائے گا اگر آپ کو زیادہ رکھنا تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ اس میں ہم لیمو کا رسٹ ڈالیں گے اس سے یہ اندر سے ٹینڈر رہے گا اور دو چمچ اس میں لسن ادر کا پیش ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا اب یہاں پہ ہم ہاتھوں کے ساتھ پانی لگائیں گے اس طرح تیل نہیں لگانا ہے پانی لگا کے اس طرح چھوٹا سا لینا ہے اور بالکل پتلا اس کو بنانا ہے جتنا پتلا آپ اس کو بنائیں گے اتنے اچھے بنیں گے اگر آپ ان کو موٹا بنائیں گے تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اس طرح ہاتھوں کے ساتھ پانی لگاتے جائیں گے اور اس طرح باقی بناتے جائیں گے اس طرح پتلا پتلا ان کو رکھنا ہے ساتھیں تیار ہوگے اب ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اب یہاں پہ ہم ہری چٹنی بنا لیتے ہیں بہت ہی مزیدار چٹنی تیار ہوتی ہے سبس دنیا لیں گے ایک کپ ایک کپ پودینہ لیں گے اور ہری میچے لیں گے ساتھ آٹھ ہری میچے یہ بہت تیز والی ہیں اور اس میں لیمو کا رس ڈالیں گے دو چمچ اس سے یہ فرش بھی لگے گا اور اچھا ذائقہ بھی آئے گا نمک ڈالیں گے ہاف چمچ اور ادرک کا ایک ٹکڑا اس میں اس طرح کٹ کے ڈالیں گے اس کو بھی ہم پیس لیتے ہیں آپ اس کو بلینڈر جگ میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں بس سیار ہو گئی ہے اور ایک چمچ اس میں لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے جب آپ اس کو چکن کے ساتھ لیں تو اس طرح لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور جب آپ اس کو چاڑ کے ساتھ لیں گے تو اس میں لسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا ہے اب اس میں دن ڈال کے مکس کریں گے اور ایک چمچ اس میں زیرا پاورڈر ڈالیں گے یہ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرا ہے اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اور اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو یہ والی چٹنی آپ ضرور ٹرائی کرنا اس سے بھوک پٹتی ہے اور بہت مزیدار ہے فائدے مند بھی ہے تو یہاں پہ فرائی پین میں ایک چمچ مکھن لیں گے مکھن ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا ذائقہ آئے گا اور تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اب ہم انہیں کباب جو رکھے تھے فریج میں تھوڑی دیر کے لیے وہ اس طرح اس میں رکھتے جائیں گے ان کو دیپ فرائی نہیں کرنا ہے یہاں بھی ہم شیلو فرائی کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹتے جائیں گے ہلکی آنچ پہ ان کو دونوں سائیڈوں سے اچھے سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفکٹ ہوگے باقی کے بھی ہم اس طرح بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس شیملہ میرچ ہے پیاز ہے سرخ شیملہ میرچ ہے ان کو تھوڑا سا ہے اسی تیل میں فرائی کر لیتے ہیں آپ اس طرح کسی پارٹی میں بنائیں بہت مزیدار ہے یہ تیار ہوگے سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ما شاء اللہ اندر سے ایک دم پرفاکٹ ہوگے یہ دیکھیں بلکل کچھے نہیں ہے ایک دم پرفاکٹ ہے آپ اس طرح ان کو چٹنی کے ساتھ لیں یقین مانے بہت ہی مزیدار ہیں میں آپ کو باقی کی بھی کھول کے دکھاتی ہوں اور اگر آپ کے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس میں ایک انڈا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ خود ہی مزیدار اور چٹھارے دار کبابیں ایک دم پرفاکٹ ہیں یہ تو اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو قائنلی سبسکرائب ضرور کرنا ایسی ہی مزیدار ریسپیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے انشاء اللہ اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کرنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی